خواتین حضرات اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں سپیشلی آن لائن فیلڈ میں اور فری لینسنگ تو ہے ہی آن لائن اس میں آف لائن تو کچھ ہوتا ہی نہیں کیونکہ ڈی جی سکلز ہیں اور ڈی جی سکلز کا مطلب ہے سب کام آن لائن سب کام کمپیوٹر کے ثروب بائی یوزنگ انٹرنیٹ آپ کی کمیونکیشن سکلز فیکٹر in a long way in completion of your mission اور آپ کا مشن کیا ہے آپ کا مشن ہے to become successful freelancer to earn as much money as you want to become financially independent and to empower more people as your work grows یہ چاروں باتیں تب ہی ہو پائیں گی خواتین و حضرات جب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں گا اور فیلڈ میں ایکسل بغیر کمیونکیشن سکل کے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ میری اس ویڈیو کو اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ اتنا آگے پہلی ویڈیو سے اس لیے آئے ہیں کہ there is a communication skill involved here had I not adopted a positive body language اگر میں اپنے الفاظ effectively convey نہ کر پاتا اگر میری communication skill shady ہوتی آپ اس ویڈیو تک نہیں آ پاتے یہ کہنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جتنی ہی effective communication skill ہوگی اتنے ہی بڑے رشتے چلیں گے چاہے وہ business related ہوں یا چاہے وہ آپ کی personal life کے ہوں communication matters a lot ایک مزے کی بات بتاؤں گا وہ گانا یاد ہے آپ کو میں دل کی دل میں رکھتا ہوں یہی میرا دوش ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ communication نہیں کر پائے آپ اپنے آپ کو express نہیں کر پاتے اگر آپ اپنے آپ کو express نہیں کر سکتے how do you expect your employer to give you their business اس میں تو بات ہی سوچنے کی نہیں رہ جاتی کہ جب آپ کے اندر ability ہی نہیں ہے to sell yourself communication means the art of selling yourself یہ پانچ words the art of selling yourself یقین جانئے ویسٹ پہ اس پہ دس دس ہزار کے سیمینارز ہوتے ہیں چاہے وہ ٹونی رابنز ہو جن کی تصویر آپ بھی سکرین میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جان میکسویل ہو یا کوئی اور ٹرینر ہو art of selling yourself means you should learn the art of effective communication because when you can convey yourself when you can send the message across about your product about your service دو ہی چیزیں بیچتے ہیں نا یا product ہے یا service ہے تیسری تو کوئی بات نہیں ہے انہی دونوں کو بیچنے کے بعد ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں پٹ آپ ان دونوں کو بیچیں گے کیسے جب آپ کے اندر communication skill نہیں ہے communication skill کے کچی دا points میں آپ کے ساتھ share کرتا جاؤں گا امید ہے کہ میں سے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ pen اور paper نہیں پکڑا ہوا تھوڑا سا ذرا traditional method بھی apply کریں اپنے آپ پہ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں یہ sticky notes آپ کے desk پہ پڑے ہوئے ہوں computer کے ساتھ connect ہوں تاکہ آپ ان کو روز دیکھیں freelancing آپ کل بھی کر سکتے ہیں freelancing آپ day after tomorrow بھی کر سکتے ہیں freelancing کرنے سے پہلے ان چیزوں کا سیکھنا ان پہ مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے so you need to learn these soft skills and then you need to get a hands on experience with these soft skills so communication کے جو چار important factors ہیں خواتین و حضرات اگر میں آپ کے سامنے share کر رہوں گا اور آپ میری screen کو دیکھئے pen اور paper پہ بھی ضرور لکھئے گا number one is selection of the words ہم بارہا اس بات پہ emphasis دیتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کسی کا دل جیت سکتے ہیں چاہے وہ relationship ہو چاہے وہ کاروبار ہو اگر آپ effectively if you are soft spoken if you know what you are talking about if you are you know conveying your message across so الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجئے selection of words کے بعد جو دوسری بات آتی ہے دوستو وہ آتی ہے آپ کے message سے related now message says it all it could be selling your product it could be selling yourself as a freelancer if you just cannot you know send a message across تو مسئلہ message کے اندر گڑھ بڑھ ہو گیا پھر اس کا مطلب ہے کہ بات آگے نہیں چلے گی آئیں بائیں شائع ہوگا تیسری important بات stay connected stay connected کی بات ہم پہلے بھی emphasize کر چکے ہیں کہ skype کا usage کیجئے lengthy skype usage کیجئے employer کو convince کیجئے کہ you want to talk to them you are always accessible you are always available so جب آپ connected ہوتے ہیں employer کا جب بھی دل کرے آپ سے بات کرنے کا یہ نہیں ہوگا کہ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کا delay آئے سو 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 کنیکٹڈ امپلائر کو یہ comfort ضرور دیجئے کہ you are accessible whenever they want اور چوتھی بات جنہا conciseness ہم اس پہ emphasis دوبارہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنے message کو effectively سمندر کو گوزے میں بند کریں گے تب ہی بات بنتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں چاروں پوائنٹس پہ دیڑھ گھنٹہ خرش کروں اور یہ چار پوائنٹس میں آپ کو پانچ منٹ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بھی بتا دوں this is what you call conciseness in your communication communication آپ creative writing میں سیکھیں گے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو انڈرٹیک کریں کیونکہ اگر آپ سکیل اف بزنس دیولپنٹ از فری لینسر پوائنٹس 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 freelancing nonetheless آٹھا ہے how to sell yourself